مجھے اقین ہے مکہ خودوں کی پوجہ کیوں کرتے تھے تو اس کا تو یہی ایک نواز ہے کہ وہ جو باپ دادا سے دیکھتے چلے آئے تھے وہی کر رہے تھے اصل میں عرب میں خود پرستیت دین ہے ایک ان کا ایک بڑا سردار تھا عمرتنل ہوئی قبیرہ خوداہ کا اور وہ جو ہے کہیں شام کی طرف گیا اور اس نے وہاں دیکھا لوگوں کو خود پرستی کرتے ہوئے تو اس نے جو ہے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی کچھ خود مجھے بھی دے دو میں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور اپنے بھی یہ کام میں شروع گر آدھوں تو وہ وہاں سے گھت لے کر آیا اور وہاں اس نے عرب میں یہ خانہ کعبہ میں رکھ دیئے تو یہ سردار تھا اپنے قبیلے کا قبیلہ بنو خوداہ کا تو کسی نے کوئی ایسی مضاہمت بھی نہیں کہ یہ گھت پرستی جو ہے وہاں سے یہ چل پڑی تو ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہے اللہ کو ماننے کا انکار تو وہ نہیں کرتے تو یہ جیسے تھے کہ یہ ہستیاں اللہ سے ہماری دعائیں قبول کروا دیتی ان کو ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ اللہ سے ہماری سپارش کرتے ہیں تو قیامت کے دن اتھنے سے تو انہیں انکار تھا لیکن جو نیک ہستیاں ان کے خیال میں گھدری تھیں ان کے مطالب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہماری دعائیں اور پھلتے جائیں اللہ تک پہنچانے اور ہمارے کام پروانے کا ذریعہ تو صحیح بحاری میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے امریک نے لوی الحدائی کو دیکھا جہنم میں اس کا پیٹ ہٹا ہوا تھا اور وہ اس کی آنسیں جو ہے وہ باہر گری ہوئی تھی اور ان کو وہ گھسی دیں گھسی دیں جہنم میں در رہا تھا اور یہ وہ پہلا شخص ہے جتنے جتنے بودوں کے نام سے یہ جانور تھوڑنے کی رسم اجازت کی عرب میں تو یہی جو ہے اس کیسے کا بانی تھا باقی یہ ہے کہ یہی ان کے پاس جواب تھا کہ باقی دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ان کرتے رہے ہیں خبر پرستی جو ہے وہ اس کے جگہ پہ بدھ پرستی تھی وہاں پر ان حسیوں کے صورتوں کے وہ مجسمیں بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے کہ یہ ابباد جانوریہ لکھایا کہ جانوریہ جانوریہ باقی یہ باقی 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 یہ ہے کہ جن حسیوں کے انہوں نے بدھ بنائے ہوئے تھے اور ان کی نظروں نیاز کرتے تھے ان کو مدد کے لئے بھی پکارتے تھے تو وہ لوگ جو خود ہو چکے تھے مر چکے تھے تو اللہ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کے علاوہ جن کی بندگی کر رہے ہیں تو انہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق تھے اللہ کے پیدا ہوئے تھے اور اب مرنے کے بعد تو وہ مردہ ہیں وہ زندہ نہیں ہیں انہیں اپنا شہور نہیں ہے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائے گا ان کا شہور کیا ہوگا تو یہ بتایا گیا کہ یہ مرنے کے بعد نہ تمہاری سنتے ہیں نہ تمہاری مقاروں کی انہیں کوئی خبر اور شہور ہے احمد بن عمد نے یہ عقیدہ اس امت کے اندر رائط کیا کہ یہ مردہ خبر کے اندر زندہ ہو جاتا ہے باقی یہ عقیدہ پہلے بھی گمرا قوموں کا رہا ہے لیکن قرآن کے نضول کے بعد امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ اس عقیدے کو رائط کرنے والا باقی دوسری قوموں میں تو تھا جو مشرک لوگ تھے وہ تو یہ سمجھ تھے کہ ہمارے بابا ہمارے وہ عزرات زندہ ہیں اور وہ ہماری سوشتے ہیں مدد کرتے ہیں لیکن مسلمان کہلانے والوں قسمہ پڑھنے والوں میں حقیدے کے ذریعے خبر نصیح لانوں سلیمان السلام کے مطالب یہاں پر داستانوں کے ذریعے سے رائط کرنے رائط مطالب 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 نہیں یہ نہیں کھانا چاہیے رحمانی سے یہ تصور ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی جیل غائب ہو رحمانی پان جس میں چونہ کرتا غائب ہو جو غائب ہونے کا تصور جو جادو جونے ہی سے جو ہے بنا کس کوئی پہار نہیں ہے